السلام علیکم دوستو یہ ہمارے پاس ہنڈا ویزا لائی ہے یہ دیکھیں تو اس میں پرابلم یہ آ رہا ہے اس کی چیک لائٹ آ رہی ہے گرمائش کر رہی ہے گاڑی تو اب ہم اس کو چیک کرنے لگے میں آپ کو لائٹیں بھی دکھا دیتا ہوں اس کی دیکھیں چیک لائٹ بھی آ رہی ہے اور یہ گرمائش کی لائٹ بھی اور یہ الحمدللہ اب ہم اس کو چیک کریں گے اس میں کیا کیا پرابلم ہے گاڑی کو ہم برنٹ کھل چیک کرتے پھر اس کو کرتے ہیں سکین وغیرہ پر اس کو چیک کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو لازمی بتائیں گے کیونکہ پچھلی دفعہ ہم نے اس کا ریڈیٹر وغیرہ واش کروایا تھا اور اس کے بعد اس کا وارٹر پم کا یہ وارٹ وڈی ہے یہ دیکھیں یہ الیکٹونک وارٹ وڈی ہے تو الحمدللہ اس کو ہم چینگ کریں گے اس میں پرابلم یہ آ رہا ہے اس کی لائٹ آ رہی ہے گاڑی گرم ہو رہی ہے دوستو کو علمدلہ ہم نے کھول لیا ہے اب ہم انشاءاللہ اس کو چین کرتے یہ ہم نے بہار کا ری کنڈیشن مانگوایا ہے وارٹ وپم الیکٹونک یہ دیکھیں دوستو یہ گاڑی میں سے کھولا ہے یہ اب یہ والا وارٹ وپم کھول کے ہم انشاءاللہ پھر دوسرے اس میں لگائیں گے اور انشاءاللہ اس کو فٹ کرتے ہیں اس کو سکین کرتے ہیں گاڑی کو چلاتے ہیں اور انشاءاللہ پوری ڈیٹیل دیں گے گاڑی آپ کمپلیٹ آپ دیکھیں گے لازمی ہے اور انشاءاللہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کر دیے گا اور دوستو میں لازمی شیئر کر دیے گا باقی اگر ایسی ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں اور سسکرائب لازمی کر دیے گا تاکہ آپ کمپلیٹ ہماری ویڈیو دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ باقی دوستو یہ ہنڈا ویزل ہے باقی اس کو انشاءاللہ اس کی وٹر وڈی چینل کرتے ہیں الیکٹونک وٹر وڈی ہوتی ہے ابھی میں آپ کو مکال کے چیک کر آتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ لگی بھی اس کی لائٹ بھی آ رہی تھی اور اب ہم اس کو چینل کریں گے اس کا کاٹ اصل میں خراب ہو جاتا ہے اکثر اصل تھا اس کا کاٹ خراب ہو جاتا ہے ابھی اس کا آپریشن کریں گے ہم آپ کو لازمی دکھائیں گے اس کو چیک کر کے آپ کو بتائیں گے اور یہ چیز ہوتی ہے آپ کو انشاءاللہ لازمی اس کا کاٹ وغیرہ بھی چیک کریں گے اس میں کاٹ میں کیا کیا پروبلم آتا ہے یہ دیکھیں دوستو اب یہ ہم فٹ کرنے لگیں اب اس کو انشاءاللہ فٹ کر کے اور گاڑی میں فٹ کریں گے انشاءاللہ پھر اس کو سکین کریں گے اس میں کیا کیا کوٹ آ رہے ہیں کیونکہ ایک ہفتہ پہلے ہم نے اس کا ریڈیٹر واش کر آیا تھا تو الحمدللہ گاڑی سیٹ ہو گئی تھی تو یہ بعد میں لائٹ آئی ہے اس کی تو جب ہم نے چیک کرا اس کو سکین وغیرہ کیا تھا تو اس میں پروبلم یہ آنے لگا کہ وارٹر پم کا نشان آ رہا تھا اس کی لائٹ آئی اور اور اس کا کوٹ بھی دے رہا تھا وارٹر پم کا باقی الحمدللہ ہم نے بہار کے رینگ کنڈینشن مگوا لیا ہے اب اس کو انشاءاللہ ہم سیٹ کریں گے اس کو یہ دیکھیں الحمدللہ ہم نے لگا لیا فٹ کر لیا اب ہم آگئے ہیں اس کیننگ کے پروسس پہ گاڑی کو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کو پورا چیک کرتے ہیں اس کو سکین کرتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ کو دکھاتے ہیں ویڈیو آپ کمپلیٹ دیکھیں گے جب یہ آپ کی سمجھ میں آئی گی امید ہے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوں گے لازمی آپ چینل کو لائک کر دیں اور ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں آپ دوستو یہ ویڈیو بھی ہم آپ دوستو بھائیوں کے لئے بناتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ لوگوں کی بھی سہولت ہو جائے اور ہم تفریح میں بنا لیتے ہیں تاکہ آپ کا بھی کام ہو جائے اور ہمارا بھی تفریح بن جائے باقی کوئی اس میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ دکھاوا یا کچھ ایسے معاملات نہیں ہیں کچھ لوگ بولتے ہیں یار ازگر بھائی آپ کیا پریشان ہوتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں آپ وہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں تو صرف یہ آپ دوستو کے لئے بناتے ہیں اور کوئی ایسا کوئی وہ نہیں ہے اب یہ موڈل مانگ رہا تھا ہم نے موڈل اس کو دے دیا ہے اب ہم اس کو اب یہ سرچ کر رہا ہے گاڑی کونسی ہے تو الحمدلہ یہ سرچنگ میں آ گیا ہے باقی یہ لائٹیں آپ دیکھ لیں اس لئے میں آپ کو پہلے کر رہا ہوں دکھا رہا ہوں کہ کون کونسیس میں پرابلم تھی دوستو یہ دیکھیں اس سے پہلے بھی یہی کوٹ آ رہے تھے اب ہم اس کو اس کو ہم ری فریش کریں گے اور اس کا پھر ہم کوٹ چیک کرتے ہیں اور اس کو گاڑی کو آف کر لیتے ہیں انجین آف کو لکھا ہوا رہا ہے انجین آف کر کے اس کو ہم چیک رائٹ اس کی غائب کرتے ہیں اوکے ہو گیا اب الحمدلہ چیک لائٹ اس کی چلے گئے اب ہم ریڈ فالٹ کوٹ یہ دیکھیں ابھی دوستو اس میں آ رہا ہے نو ٹرابل کوٹ اب اوکے ہو گیا یہ اب انشاءاللہ اب ہم گاڑی کو چلاتے ہیں گاڑی میں چلانے کے بعد انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ چیک کرتے ہیں پھر دوبارہ اسکین کریں گے انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ دوبارہ کوئی پرابلم تو نہیں آتا یہ دیکھیں لائٹ ہے ساری اس کی ختم ہو چکے ہیں الحمدلہ اوکے ہو گئی یہ گاڑی تو ابھی ہم ڈرائیف کرتے ہیں پھر اس کا پانی نکالیں گے پھر اس میں کولینٹ وغیرہ ڈالیں گے دوستو ہم نے سکین کر لیا الحمدلہ کوئی کوٹ نہیں تھا اب ہم آ گئے ہیں یہ ہنڈا کا کولینٹ ڈالیں گے انشاءاللہ اور ابھی کوئی بھی گاڑی میں پرابلم نہیں آیا نہ کوئی ہیٹ اپ کی لائٹ آئی ہے تقریبا ہم نے کنٹینک اس ٹائم پہ گرمی ہو رہی تھی یہ سمجھ لیں کہ 42 42 سینٹی گریٹ تھا تو ہم نے ڈرائیف کری تو کوئی پرابلم نہیں آ رہا تھا الحمدلہ اب ہم اس کا کولینٹ وغیرہ ڈالتے ہیں اور الحمدلہ اس کو اوکے کر کے انشاءاللہ بھیجتے ہیں باقی یہ دیکھیں یہ ہنڈا ویزا لے الحمدلہ بلکل اوکے ہو گئی ہے با دوارم یاد رکھی گا